اسلام علیکم ناظرین باقبر صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ خان ناظرین اس پروگرام کی توسط سے آپ حالات حاضرہ موجودہ صورتحال خبروں اور ان کے پچھے جو چھپے حقائق ہوتے ہیں ان کو جان سکتے ہیں پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے بتاؤں گی کہ پاناما کا ہنگامہ تقریباً پندرہ ماہ تک جاری رہا سیاست اسی کے گفت گھومتی رہی لیکن پاناما سے زیادہ بڑا ایشو آج کل نظر آرہا ہے اقامہ کا یعنی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ناہل ہوئے اور ناہل ہونے کے بعد ایک پندورہ باکس کھلا اور تقریباً دو درجن سے زائے جو سیاست دان ہیں ان کے پاس اقامے ظاہر ہوئے اقامہ جو ایک ورکنگ پرمٹ ہوتا ہے اور کسی بھی امپلائی کا مگر ہمارے سیاست دان جو سیاست تو ملک کے اندر کرتے ہیں مگر جب یو اے جاتے ہیں یا سعودی عرب جاتے ہیں تو وہ وہاں نوکری کرتے ہیں اقامہ حاصل کرتے ہیں جب وہ سیاست پاکستان میں کرتے ہیں تو پھر وہ اقامہ کیوں وہاں پر حاصل کرتے ہیں کیا اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ پھر اس اقامہ کے ذریعے اپنی دولت کو بڑھاتے چلے جائیں اسے آف شور کمپنیاں کھولیں یا منی لانڈرنگ کریں اور ستم در ستم تو ناظرین یہ ہے کہ اقامہ کی صورتحال سامنے تو آگئی اس کا سکینڈل تو سامنے آ چکا ہے مگر ان اقامہ ہولڈر سیاست دانوں کے غیر ملکی بیرونی اکاؤنٹس کی معلومات حاصل کرنا ناممکن ہو گیا ہے اسی پر بات کریں گے پینل میرے ساتھ موجود ہے سویل اقبال بھٹی آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں آج ہمیں جوائن کریں گے کامران یوسف سینئر صحافی ہیں سویل صاحب سب سے پہلے تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو اقامہ ہولڈر سیاست دان ہیں سیاست تو وہ پاکستان میں کرتے ہیں عوام کے پیسو سے کرتے ہیں حکمرانی یہاں پر کرتے ہیں نوکری کیوں باہر جا کر یہ کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سیکریٹ ہے اور یہ سیکریٹ ڈسکلوز ان اب سٹارٹ ہو گیا ہے بنیادی طور پر جب پنامہ سکینڈل کی تحقیقات کا آغاز ہوا جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سبمیٹ کی سپریم کورٹا پاکستان میں تو وہاں پر جو پہلا نام اس معاملے کے اندر اُبھر کر سامنے آئے تو سابق ناہل ہونے والے پرائم نیسٹر نواز شیف صاحب کا تھا اس کے بعد جس طریقے سے پھر وہ سارا کیس بھی اسی ڈریکشن میں گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آئے روز مختلف ہمارے وفاقی وزراء سبائی وزراء اور باسد سیاسی شخصیات کے اکامہ بھی مندر آم پر آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا بیشتہ نے تو انہیں آن کیا ہے کسی نے اس کو رجیکٹ نہیں کیا دو چار لوگوں نے مستقبل میں اس کے ممکنہ جو اس کے اثرات سے اس نے بچنے کے لیے انہوں نے انکار بھی کیا ہے لیکن جب اس کے اوپر میں نے مزید تحقیقات کی کہ یہ ماجرہ ہے کیا آپ بیٹھتے پاکستان کے اندر ہیں سیاست پاکستان میں کرتے ہیں اور اگر آپ نے اکامہ حاصل کر رکھے تھے تو آپ نے چھپائے کیوں آئی تک تو اس کے بعد ایف بی آر کے کچھ لوگوں نے بھی جب یہ سارا معاملہ منظر آم پر آیا انہوں نے بھی تحقیقات کا آغاز کیا تحقیقات کا آغاز کی انہوں نے جب کیا چونکہ جب وہاں بیشتر وزراء نے جب وہاں اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں وہاں پر یہ منشن نہیں کی انہوں نے کیا تو وہاں سے انہوں نے ایک انکاری کا سلسلہ شروع کیا کہ پسے پردہ کہانی کیا ہے جب اس سارے معاملے کی تحقیقات کا آغاز ہوا تو ایف پی آر حکام کے مطابق اس کی ایک بہت سرٹن اس کی ریزنز ہیں اور ایک سپیسیفک اوبییکٹیو کی وجہ سے یہ اکامہ حاصل کیا جاتا ہے بنیادی طور کے پر جب آپ یو ای سے اکامہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر آپ رہائش پذیر بھی ہوں لیکن جب آپ اکامہ حاصل کر لیتے ہیں اس اکامے کی بنیاد کے اوپر آپ دنیا بھر کے کسی بھی موالی کے اندر آپ آفشور کمپنی بھی بنا سکتے ہیں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی غیر ملکی بینک کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور جو اکامے ہمارے جن سیاستدانوں نے اور باستر شخصیات نے اب تک حاصل کی ہیں اس کے بنیادی جو اس کے اندر جو ان کا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بیرونی ملک جو اساسے بناتے ہیں ان کو کور دینے کے لیے کرتے ہیں اچھا وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ یو ای کے اکامے کے اوپر آپ کسی ملک کے اندر اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس کے بعد وہاں پر آپ کا جو نام آپ کی تمام تک تفصیلات درج ہوں گی وہ آپ کہاں کی رہائشی ہیں ریزیڈنٹ کے طور پر ہوں گی یعنی کہ یو ای کی آپ رہائشی ہیں اس کے اندر پاکستان کے سیٹیزنشپ کا حوالہ نہیں ہوگا پاکستان کی رہائشی ہونے کا حوالہ اس بینک اکاؤنٹس میں آپ کے اساسوں میں متعلق ملک کے اندر نہیں ہوگا ہم نے دیکھا کہ گدشتہ سال وزارت خزانہ نے ستمبر دو ہزار سولہ کے اندر ایک سو چار ممالک اس کے ممبر بن چکے ہیں اقوامے میں تہدہ کی سیکیورٹی کانسل نے گزرستک کچھ چند سالوں سے کام سلسلہ شروع کیا تھا پاکستان نے بھی اس معاہدے پر دستخط کیے جس کے بعد ایک سٹیڈی کے ممبر ممالک کے ساتھ جس کے اندر سوڈزر لینڈ برطانیہ امریکہ سمیت ایک سو چار ممالک شامل ہیں پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ چاہے تو اپنے شہریوں کے بینک اکاؤنٹس ٹیکس کی تفصیلات اور انہوں نے کن 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 کمپنیوں کے اندر سرمایہ کاری کی ہے اس کی تمام تر تفصیلات حاصل کر سکتا ہے یہ معاہدہ ہو چکا ہے اس معاہدے کے اوپر جولائی دوہزار اٹھارہ میں عمل درامت شروع ہونا ہے یعنی کہ جولائی دوہزار اٹھارہ سے ایف بی آر نومینیٹ کیا گیا ہے ان ایک سو چار ممالک سے کسی بھی ملک سے وہ پاکستانیوں کی ٹیکس کی تفصیلات اساسوں سب تفصیلات حاصل کر سکتا ہے پلان یہ تھا کہ جو کئی سالوں سے بات کی جاتے کہ بینون ملک پاکستانیوں کے دو سو رب ڈالر سے زائد کی رقم مختلف بینک اکاؤنٹس اور سرزلینڈ کے بینکوں میں موجود ہے اس رقم کو کسی نہ کسی طریقے سے وطن واپس لائے جا سکے اور اس معاہدے کی روشنی کے اندر ساکڈار صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر متعدد مرتبہ قوم کو مبارک بات دی اور انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کے ذریعے ممکن ہو جائے گا کہ ہم پاکستان سے لوٹ کر باہر لے جائے گی یہ رقم کو واپس لائے جا سکے گے لیکن اب اکامہ کا منظر جو منظر عام پر آیا ہے اس کے بعد یہ خواب ادھورہ دکھائی دے رہا ہے چونکہ جب بھی پاکستانی حکام میں اینی ایف پی آر کسی بھی ملک کو خط لکھیں گے کہ پاکستانیوں کی تفصیلات دیجئے کیا ان کے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں تو اس بینک کے اندر پاکستانیوں کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہی ہوگی وہ یو اے کی ڈیٹیل وہاں پر موجود ہوگی جس کا ڈیٹا ہمیں نہیں مل سکے گا ٹھیک ہے یعنی کہ انہوں نے اپنی وجہت کرا لی اکامہ لے کے اپنے آپ کو ریزیڈنس شو کر دیا ہے اور ان تک جو غیر ملکی اکاؤنٹس تک رسائیم ناممکن ہو جائے گی کارمنان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب سٹنگ پرائم نیسٹر تھے جو کہ اب نہیں رہے نواز شریف صاحب ان کو ناہل کیا گیا اکامہ ہولڈر پر یعنی انہوں نے دبائی کی ایک کمپنی جو کہ ان کے بیٹے کی تھی اس سے تنخواہ نہیں لی اس کو منچن نہیں کیا تھا تو اب یہ جو دیگر دو درجن سے زائر سیاستدان ہیں بڑے بڑے نام ہیں خواجہ عاصف احسن اقبال دیگر اور بھی ہیں کیا لگتا ہے کیا ان کو بھی ناہل قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ایمن ہے میرے خیال میں یہ کہنا تو قبل از وقت ہے کہ ان کو ناہل قرار دیا جائے گا یا نہیں کیونکہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس پر کافی بحث مباعثہ اس وقت چل رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں تھا جس کی بنیاد پر انہیں وزیر آزم کو ناہل قرار دیا گیا لیکن جو سویل صاحب جس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بات صرف یہاں پر آقامے کی نہیں ہے یا دس ہزار درم کی نہیں ہے بنیادی نکتہ جو انہوں نے اٹھایا ہے یقیناً اس کے پیچھے کیوں راز ضرور ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک آقامے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یقیناً دس ہزار درم کی تو ان کو ضرورت نہیں ہوگی لیکن اس کے پیچھے جو یہ سیکرٹ یہ بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ جو بیرون ملک آپ کے اساسیں ہیں وہ بنا بھی سکتے ہیں اور انہیں چھپا بھی سکتے ہیں کہ جب یہ معاہدے کی بات کریں ایمپلیمنٹ ہوگا جب ایف بی آر اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ایکسیس کر سکے ان تمام پاکستانیوں کی معلومات وہ بے شک ان کے بیرون ملک اساسیں ہوں یا پھر ان کی جتنی بھی تفصیلات ہوں لیکن اگر وہ پاکستان کے شہری درش نہیں ہوں گے تو پھر یہ معاملات یقیناً مشکل ہو جائیں گے میری نظر سے ایک خبر یہ بھی گزری تھی کہ تقریباً ساٹھ سے زائد ایسے سیاستدان بھی ہیں جو نہ صرف میمبر قومی اسمبلی ہیں سینیٹرز بھی ہیں یا چاروں صوبائی اسمبلی میں جن کے پاس اقامہ ہے اور جنہوں نے بقاعدہ طور پر اسے ڈیکلیئر کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا قویسچن ہے یہ جنہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے اپنے گوشواروں میں یا جب انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا جو پاسپورٹ وہ لگاتے ہیں کہ ان کے پاس اقامہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس اقامے والے ایشو کو ڈیٹیل میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ کون کرے گا اس کی انویسٹیگیشن یا آلہ عدلیہ دوبارہ اس پہ آئی گی جس کو متنازع بنائے گیا ہے یا پھر جو ہمارے عبوری وزیر آزم صاحب ہیں شاید خاکان عباسی جنہوں نے پہلا ایگزیکٹیف آرڈر تو ایک پالیمانی کمیٹی جو کہ سکینڈل چل رہا ہے امران خان اور عائشہ کا اس پر انہوں نے ایگزیکٹیف آرڈر دے دیا ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ آتے اور کہتے کہ جی ٹھیک ہے ایف آئی ای کو کہتے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں جنہوں نے دیکھیں بات یہاں پر یہا آپ نے کہا کہ اس کو مطلب اتنا کوئی اہم ایشو کچھ لوگوں کی نظر میں نہیں تھا اکامہ کا لیکن اکامہ کا ایشو اس لیے ہام تھا کہ جن لوگوں نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا کہ وہ اکامہ ہولڈر ہیں تو ان کو وہی باستر تریسٹ کی تشریعہ لینگوج میں تو پر ناہل کرا دیا جا سکتا ہے نہیں ضرور بلکل اور آئیڈیالی یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز بھی کرتی ہے تو اس میں پارلمنٹ جو ہے آئیڈیالی پارلمنٹ کا کردار ہونا چاہیے کہ پارلمنٹ اس کی اوپر کرے لیکن پارلمنٹ کے اندر اگر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مفاد ان سے جڑا ہوا ہے تو یہ بہت مشکل ہوگا اور سوچنا یہ ہے کہ کون دیکھی خات کرے گا اگین کیا سپریم کورٹ ایک اور جی آئی ٹی بنائے یہ بھی ایک کوئیسٹن مارک ہے سب سے جو آئیڈیال سیچویشن جمہوریت کا وہ منبع ہے تو یہ وہاں سے انیشیئٹ ہونا چاہیے کیا یہ انیشیئٹ ہوگا یقینا نہیں ہوگا کیونکہ وہیں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اس سے مفاد جڑا ہوا ہے تو یہی سب سے بڑا میرے خیال میں ہمارا علمیہ ہے کہ جائیں تو کھا جائیں میرے پاس اس معاملے میں ایک خبر ہے جس کو میں نے اپنے خبر خیصہ نہیں بنایا اس معاملے کے اندر بزابطہ طور کے اوپر کام جاری ہے آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے جتنے کامہ ہولڈرز ہیں ان کے خلاف بڑی سخت کاروائی ہونے جاری ہے کیس پورا تیار کیا جارہا ہے پروپر منظم طریقے کے ساتھ اس کو لانچ کیا جائے گا اور ان سب لوگوں کو جواب دے ہونا پڑے گا جن کے پاس کامہ ہولڈرز ہیں کاروائی کون کرے گا آپ دیکھیں گے موجود ہے جو متعلقہ فورمز ہیں متعلقہ فورم پر کاروائی ہوگی اور ان لوگوں کو جواب دے ہونا پڑے گا اور اس کی کونسیکنسز بھی ان کو پر آئی ہیں متعلقہ فورم آپ کیسے آپ بڑی مطلع امید افضا بات کر رہے ہیں مجد مظر نہیں آ رہا کیسے ہوگا اس کے اندر پیٹیشن فائل ہونے جا رہی ہیں اس کے اندر ایف بی آر خود ان کے جو ان کا لیگل ونگ ہے اس نے اس کا جائزہ لیا ہے وہ خود بھی کاروائی کر سکتے ہیں اس کاروائی کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن کمیشنر پاکستان میں جا سکتے ہیں جو بھی مخالف فریق ہوں گے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ جانے کا جلد انبار ہے چلے ہم دیکھتے ہیں کہ شاید خاکان عباسی جو ہے اس معاملے کو کس طرح لیتے ہیں ان سے توقعونا رکھیے نہیں ادارے تو انہی کے زیرے نگرا آتے ہیں انہی کے انڈر پر آتے ہیں لیکن شاید خاکان عباسی کا سویل صاحب یہ بڑا چیلنج سامنے آتا ہے کیونکہ انہوں نے جو دعویٰ کیا میں پیتالیس دن میں پیتالیس مہینے کا کام کروں گا تو ان کے کام جو ہے وہ کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے کیونکہ ایک چیلنج ان کو الان جی سکینڈل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوبارہ کیس ری اوپن کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کو جب بند کیا گیا تھا تو وہ شاید شوگر ملز جو شریف رادران کی ہیں کوئی رولز ان ریگولیشن کے قواعد و زوابط کے تحت نہیں بند کیا گیا تھا دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور تمام مات اداروں کو جنہوں نے انڈیپینڈٹ لی کام کرنا تو ان کو بھی آپ نے آوٹا دوے جا کے آپ نے سنب کی ہوتا ہے آپ نے ان کو اپنے ساتھ میرایا تو پھر آپ کے خلاف اس وقت کاروائی نہیں ہو سکتی ہم نے گزشتہ ساڑھے تین سال کے دوران دیکھا کہ نیب نے موثر طریقے کے ساتھ انڈیپینڈٹ رہتے ہوئے کام نہیں کیا سپیشلی جہاں پر حکومتی امور کا معاملہ تھا یہ معاملہ جو الینجی ترمینل سکینڈل کا معاملہ ہے اس کے اندر بڑے واضح طور کے اوپر قواعد و زوابط کی پیپرا روز کی خلاف وردیاں کی گئی تھی اور اس وقت سابق وزیر پیٹرولیم شاید خانہ باسی تھے انہوں نے بربلا اس بات کا اقرار کیا تھا نہ صرف میڈیا کے سامنے بلکہ نیب کراچی کی ٹیم اسلامباد پہنچی تھی دو دن انہوں نے یہاں پر قیام کیا تھا پی اے سو ہاؤس کے اندر انہوں نے انکواری کا سلسلہ کیا تھا پوری وزارت ان کے سامنے بیٹھوئی تھی خکانہ باسی صاحب نے اس وقت اتنی ان کی حوصلہ مند تھے انہوں نے نیب کے ٹیم کے سامنے بھی اس بات کا اطراف کیا تھا کہ اس معاملے کے اندر قواعد کو انہوں نے پسے پشٹ ڈالا ہے لیکن ان کا اس وقت بنیادی ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ملکی بہتری کے لیے سارا کام کیا ہے ملک کے اندر ایلن جی لانا تھی لہٰذا اگر کوئی اسکندر کرپشن ہوئی ہے تو آپ ثابت کر کے دکھائیے میں نے اسکندر کوئی پیسے نہیں کمائے اگر کمائے تو آپ ثابت کیجئے اس سارے معاملے کے اندر انہیں چیرمن نیب کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی اور الٹی میٹلی نیب کی راچی کو اس معاملے کو اس پر بہت زیادہ دباؤ بھڑ گیا سپیشلی جب وہ انکاری رپورٹ وہاں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو نیب کو یہ بیان دینا پڑا کہ وہ انکاری رپورٹ بیسکلی لینک ہو گئی ہے ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں ریویو کی چکر کے اندر انہوں نے دسمبر دوہزار سولہ کے اندر ریجنل بورڈ میٹنگ کے اندر جو کہ جس کو ڈی جی نیب کیراچی نے چیئر کیا اس کے اندر اس معاملے کو لے جا کر مجودہ پرائیم نیسٹر شاید کا کاناباسی سمیت فیڈل سیکٹی سمیت گیارہ افسران تھے جن کے خلاف ریجنل بورڈ میٹنگ کے اندر کیراچی لیول کے اوپر اس انکاری کو بند کر دیا گیا تھا جبکہ قوائد کے مطابق کوئی بھی فیڈل سیکٹی لیول کا افیسر ہو یا فیڈل منسٹر لیول کا افیسر ہو اس کے خلاف انکاری آپ نے انیشیٹ کرنی ہو اس کے خلاف انکاری آپ نے بند کرنی ہو اس کا مطلقہ فورم ہے اگزیکٹی بورڈ نیب جس کو چیئرمن کرتے ہیں چیئرمن نیب ہیڈ کوارٹر کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ ہونا چاہیے تھا وہاں پر آپ کے پروسیکیوٹر سمیت آپ کے تمام لیگل اپینین اس پہ آتی ہے تمام ڈی جیز کے اوپر برینسٹرومنگ کرتے ہیں پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آئیس کے اندر کوئی سولیڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ نہیں اس کو بند کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس کیس کے اندر یہ معاملہ اگزیکٹی بورڈ کی میٹنگ میں پیش ہی نہیں کیا گیا چیئرمن نیب کے کچھ ذرائی یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہدایت کے اوپر ڈی جی نیب کراچی نے اس کو وہاں پر نمٹا دیا جو کہ یہ کسی بھی وقت کھول سکتا ہے دوسرا اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی مماسلت بہت زیادہ اس کیس کے موجود ہے جو ایسی سی پی کے اندر چودری شگر ملز کا معاملہ تھا مہنی لانڈنگ سے متعلق وہ بھی اس وقت اس کی تحقیقات کا آغاز ہوا اس کے اندر چیزیں سبسٹینشیٹ کیے بغیر ابھی آپ نے انکواری لانچ کی اور پیچھے سے آپ کو پریشر آیا آپ نے برطانیہ کو ایک خط لکھا تھا کہ ہمیں جو آپ سے معلومات ہم آپ سے منگواریں ہمیں نہیں چاہیے ہم اپنی تمام تر تفصیلات جو ہمیں چاہیے ہم آپ سے ویڈراؤ کرتے ہیں وہ انکواری اس طریقے سے بند کی گئے اس معاملے کے اندر بھی جو آپ نے انکواری بند کیا آپ نے تمام جو انکواری کو کمپلیٹ کرنے کے پروسیجر ہوتے ہیں اس کو آپ نے فالو نہیں کیا اس کے اندر اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ قومی خزانے کو پندرہ سالوں کے دران دو سو ارب روپے یہ دو ارب ڈالر کا نقصان پہنچے گا اس کے باوجود آپ نے کیا تو اس کے اوپر دوبارہ کام ہو رہے ہیں کچھ لوگ پیٹیشنز تیار کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے بھی چیرمین نیب کو دوبارہ کہا ہے کہ آپ اس معاملے کھولیے اور شفاف طریقے سے اس کو بند ہونا یا کھولنا فیصلہ کیجئے چیرمین نیب سے میں یہ استعداد کرنا چاہوں گا پنامہ لیگز کا معاملہ پی ٹی آئی سپریم کور جانے سے پہلے نیب لے کر گئی تھی نیب ہیڈکوارٹر کے باہر انہیں پروٹیسٹ کیا تھا دھرنے دیا تھا نیب نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ پنامہ کا معاملہ اخباری تراشو پر مبنی ہے ہم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے اور الٹی میٹلی وہ معاملہ آپ کے پاس پہنچے نیب کی ساکھ کو بچائیے عزت کو بچائیے اگر ایلن جی ٹرمینل کا معاملہ اگر آپ نے غلط طریقے سے انکواری بند کیے تو اس کو اپنے قواہد و ضعبط مطابق دوبارہ اوپن کر کے اگر اس کے اندر کوئی چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں تو کاروائی کیلئے ورنہ بتائیے کہ اس کو اگزیکٹی بورڈ میٹنگ کے اندر جا کر بند کیا گیا ٹھیک ہے کمران صاحب آپ جس طرح صورتحال نظر آ رہی ہے اب یہ ری اوپن کرنے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے شیخ رشیز آپ نے بھی کہا ہے کہ میں ریفرنس دائر کروں گے الین جی سکینڈل اب پی ٹی آئی بھی اس طرح اگر کوئی درخواست دے دیتی ہے نیب کو تو جو وزیر آزم صاحب ہیں جنہوں نے چھے اکتوبر تک ان کے پاس ٹائم ہے اب مستقل ہوتے ہیں نہیں تو تو بعد میں پتا چلے گا لیکن وہ اس کیس میں الجے رہیں گے یا پھر وہ گوڈ گورنرز پر تبیہ توجہ دیں گے لگتا تو یہی ہے کہ اس کیس میں الجے رہیں گے کیونکہ سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالتے ہیں دو کہ وہ دعویٰ تو بہت کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی اس طرح کی غیر قانونی یا کرپشن میں ملوث نہیں ہیں اور وہ دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ اتنے عرصے سے نیشنل اسیمبلی کی میمبر الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں ان کے اساسے اور ان کے گوشوارے سب کے سامنے ہیں اور اگر کسی کو ابھی بھی ان پر اعتراض ہے تو وہ سامنے آئے جو بھی الزامات ہیں وہ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر پرابلم یہی ہے کہ اگر ان کے خلاف یہ انکوائری کھلتی ہے یا پھر یہ کیس کسی کورٹ میں جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ فوکس کریں جو پاکستان کے عام ایشیوز ہیں شاید وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے رہیں گے اور یہ ایک بڑا علمیہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بے داغ ہو جو کم از کم جس کے اوپر اس طرح کے الزامات ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شاید انہوں نے کرپشن کی ہوگی یقیناً ان پر الزامات ہیں لیکن یہ الزامات ہونے کی وجہ سے جو ڈسٹریکشن ہے وہ بہت بڑا سب سے بڑا پرابلم ہے کیونکہ پاس میں بھی یہی ہوتا رہا ہے جب نباز شریف وزریعظم تھے تو جو چار سال ان کے گزرے ان پر لگتار کرپشن کے الزامات لگتے رہے اور پھر ان کی جو پوری کابینہ ہے جو تمام حکومتی مشینری ہے وہ ان کا دفاع کرنے میں لگی رہی تو توقع کرنی چاہیے کہ شاید یہ جو حکومت ہے شاید خاکان عباسی صاحب کی یہ فوکس کرے گی جو تمام جو اہم ایشیوز ہیں بجائے اس کے ان کی کابینہ پھر ان کو دفینڈ کرتے پھرے کہ انہوں نے کوئی اس طرح غلط کام نہیں کیا آپ نے گوڈ گورننس کی بات کی اور کامرا نے کہا کہ یہ کس پر فوکس کرنی ہے آج کل فوکس کس چیز کے اوپر ہے آج کل فوکس عوام کی معاملات ریاست کو چلانے کے معاملات کے اوپر سے زیادہ ذاتی مفادات کے اوپر سارا لگا ہوا ہے سابق پرائم نیسٹر نواشی صاحب کو فیڈل گورنمنٹ نے تمام قوائد کی بلو بک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں پنجاب کے اندر ان کی سیکیورٹی کے لیے گریڈ 18 کے پولیس آفیسر دو رینگ یعنی دو ایس پی آفیسرز کو ان کی سیکیورٹی پر تینات کر دیا ہے یہ رولز کی وائلیشن ہے یہ بلو بک کے اندر جو منشن جو رولز ہیں اس کے مطابق جو سٹنگ پرائم نیسٹر ہو اس کے اوپر آپ دو ایس پی کو سیکیورٹی کو پر اپائنٹ تینات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپیشلی وہ پرائم نیسٹر جس کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا ہے وہ کسی فیڈل گورنمنٹ کی یا پنجاب گورنمنٹ کی سیکیورٹی کے مستحقی نہیں ہے تو توجہ گوڈ گورننس کی اس طرف لگی ہوئی ہے اور سارے اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے خاکان عباسی صاحب سے ہم ایکشپیکٹ کرتے تھے کہ وہ اٹلیس کچھ نہ کوئی تھوڑا سا ایک گوڈ گورننس کے ہمیشہ بات کیے کوئی بہتری کئی ایک سیکیورٹی کے لیے جو فرما پرائم نیسٹر ہیں وہ کا انٹائٹل نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے اگر سیکیورٹی خرشات جنونلی پاکستان میں ہیں ہم ہر چیز کو ایک سیاسی ایشیو تو ضرور بناتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کیا جس ایک پرائم نیسٹر رہتا ہے اس کو کیا سیکیورٹی تو میرے خالبہ انٹائٹل تو ہوتے ہیں میں نے اس کو چیک کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن سے وہ پرائم نیسٹر جس نے اپنے ٹرم کمپلیٹ کی ہو جس کو نہ حل نہ کرا دیا گیا اور وہ پرائم نیسٹر جس سٹنگ پرائم نیسٹر ہو اس کے لیے تیسری کیٹیگری اندر کری نواز چیز صاحب کبھی بھی اپنے دور اکتدار میں گارڈ آف آنر نہیں مل سکا ان کی بدقسمتی ہے لیکن پروٹوکول بہرحال ان کو پرائم نیسٹر کا مل رہا ہے اور یہی ہمارا علمیہ ہے اور علمیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہماری کرنسی ہے اس کی قدر کم کر دی جاتی ہے ہمارے روپے کی قدر جو ہے وہ گر جاتی ہے یکا یک ڈالر جو ہے وہ ایک سو آٹھ روپے کچھ پیسہ بڑھا دیا جاتا ہے مگر پتہ نہیں جلتا کہ یہ کس نے کیا 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 بہرحال گورنسیٹ بینگ نے روپے کی قدر میں کمی کی تحقیقات مکمل کر لی ہے اور سویل صاحب جپٹی گورنڈر نے اپنے اختیارات کا وہی اختیارات کی بات آپ کر رہے تھے کہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں تو لنک اپ تو ہر جگہ سے ہمارے کنیکشن ہوتا ہے چاہے وہ یہ ڈالر کی قمت بڑھا دی جائے یا پرائم منسٹر کو پروٹوکول دے دیا جائے تو اب کیا ہوگا ساگڈار صاحب نے کہا تھا کہ وہ انویسٹیگیشن کریں گے اور ذمہ داروں کو کٹیرے میں لے کر آئیں گے ابھی لائیں گے وہ کیونکہ دوبارہ آگئے ہیں یہ بڑا چیلنج ہے فنانس منسٹر ساگڈار صاحب کے پاس چونکہ انہوں نے ہی انکوائری کا حکم دیا تھا اور ان کی انکوائری کے ہدایت کے اوپر ہی گورنر سٹیٹ بینک تارک باجہ صاحب نے یہ انکوائری مکمل کی ہے بنیادی طور پر پانچ جولائی کو ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک ریاض الدین صاحب نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جو کہ ان کے بقول انہیں سٹیٹ بینک آڈیننس سٹیٹ بینک ایک نائنٹین فیفٹی سکس کے متحت انہیں حاصل تھے انہوں نے روپے کی قدر کو پانچ جولائی کو کم کیا تھا جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے اوپن مارکیٹ کے اندر اور انٹر بینک جو ٹریڈ ہوتی ہے ڈالر کی اس کے اندر پر روپے کی قدر میں صرف ایک دن کے اندر تین روپے اٹھائیس پیسے تک کمی ہو گئی تھی یہ بہت بڑا جھٹکہ تھا ہر طرف سے بڑا تنقید ہوئی شور مچا کہ یہ کیا ہوا اور اس وقت پھر اسی دن پانچ جولائی کو شام کو فیڈر منسٹر اس وقت ساگڈار صاحب بھی انہیں سٹیپ ان کرنا پڑا انہوں نے انکواری کا حکم دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سارے معاملات کا صورتحال کا جائزہ لینے ایک دو روز کے اندر ڈالر سٹیبل ہو جائے گا انہوں نے سخت اقدامات کیے اور پھر ڈالر کمی کے بعد آلموسٹ پرانی سطح پر واپس آ گیا لیکن دتنا اس دن نقصان ہوا قومی خزانے کو اور مفتری لوگوں کو اس کی تحقیقات کا ذمہ داری سوپی گئی تھی تاریخ باجوہ صاحب کو تاریخ باجوہ صاحب نے انکواری کی ہے اس انکواری کے مطابق ڈپٹی گورنرس ٹیٹ بینک کے اوپر انہوں نے ذمہ داری آئید کی ہے لیکن انکواری کے اندر ڈپٹی گورنرس ٹیٹ بینک نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سٹیٹ بینک کا اپنے ایک رول ہے ایک سارے ایکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمارا ان کو کہنا تھا کہ ایکسٹرنل جو ہمارے ذرائع سے جو ہمارے ادائیوں کا معاملہ تھا جو ہمارا ایکسٹرنل پریشر تھا وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ یہ اور اس کے بعد میکرو اکنومک جو انڈیکیٹر تھے کوئی ایسے مصبت ہمیں نہیں مل رہے تھے کہ جس کی تحت ہم اس کو روپے کی قدر کو یہاں پر انٹیکٹ کیے رکھتے ہم نے مختری بینکس کو ہم نے اس کو اپن کیا کہ جو روپے کی قدر ہے وہ ہم نے اس کو مصنوعی طور پر ہم نے ایک جگہ پر انٹیکٹ رکھا ہو اس کو اپن کرنا چاہیے تاکہ اس کی قدر میں اگر کم ہوتی ہے ڈالر اوپر جاتا ہے تو جو ایکانومی کے لیے وہ جی سمجھتے تھے کہ بہتر ہے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کو اس کو بینیفٹ ملے گا اس کے ساتھ ایکانومی کے اندر اس کا پیئے کو درست سمت مچھلانے کے لیے ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انٹینشن کے اندر پروفیشنی یہ ڈسین کیا اور یہ ڈسین کرنے کے اندر وہ امپاور تھے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے قانون کے مطابق جبکہ جو گورنر سٹیٹ بینک ہیں ان کا یہ موقع ہے کہ سٹیٹ بینک کے ایکٹ کے مطابق ہی اگر آپ نے روپے کی ویلیو کو اگر آپ نے چینج کرنا بھی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ایک بورڈ قائم ہے ایک بورڈ موجود ہے اس بورڈ کو جس کے چیئرمن ہے فینانس منسٹر ہوتے ہیں یعنی ایک ساگڈار صاحب تھے اگر آپ نے اس روپے کی قدر کو کم کرنا ہی تھا اس معاملے کو آپ اس بورڈ میں لے کے آتے چیئرمن جو کہ فیڈل منسٹر فینانس ہے وہ اس کو چیئر کرتے اگر وہ منظوری دیتے پھر آپ اس کی قدر کو کم کر سکتے تھے الٹیمیٹلی انہوں نے یہ انکوائری رپورٹ وزارت خزانہ میں سببٹ کر دیئے درار صاحب نے آ کر چارج لے لیا ہے اب ان کے لیے بڑا چیلنگ جائے انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث پائے گئے ان کے خلاف کاروائی ہوگی ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک نے اپنے ویسے بھی اطراف بھی کر لیا اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے کوئی confusion نہیں ہے کہ کس نے یہ روپے کی قدر میں کمی کی تھی ایکشن کیا ہوگا یہ اب دیکھنا ہوگا چلے یہ تو کلیر ہو گیا ایکشن کی بھی ہم بات کر لیں گے لیکن کامران صاحب ریاض الدین صاحب ڈپٹی گورنر نے تو منظوری دے دی تھی روپے کی قدر کم میں کمی کرنے کے بعد نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوا فائدہ کس کو پہنچا یقیناً میری اطلاع کے مطابق کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ بڑے چند بزنس مین ہیں ان کو شاید فائدہ ہوا اور یہ یقیناً اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک ڈپٹی گورنر کہیں کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا یقیناً اس کے پیچھے بہت سے اور عصر و رسوخ رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور سوہل صاحب نے جیسے بات کی کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ اگر ہم بائی بک چیزوں کو فالو کریں ایک پروپر طریقہ موجود ہے کہ اگر روپے کی قدر کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے اس کا ایک پروپر طریقہ موجود ہے اگر اس پروپر طریقے کو فالو کیا جاتا تو شاید یہ مسائل پیدا نہ ہوتے لیکن یقیناً جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو فوائد بھی پہنچتے ہیں جو چھوٹا بزنس مین ہے یا پاکستان کی معیشت ہے اس کو تو نقصان پہنچا لیکن یہاں پر سب سے پروپلم ہی یہی ہے کہ اس طرح کے جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو شاید چند جو پیچھے لوگ اس کے پیچھے ملوث ہوتے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ تمام طرح اقدامات کیے جاتے ہیں اب جب انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور جیسے وزیر خزانہ اسحاق دار نے وعدہ کیا تھا کہ تمام جو لوگ اس کے رسپونسبل ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کاروائی کیا ہوتی ہے کیا کاروائی کرتے ہیں یا پھر ایک صرف آئی واش ہوگا یقیناً جو اس طرح کے پہلے جو فیصلے ہوتے رہے ہیں اور ان پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا امید تو کرنی چاہیے کہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی معیشت کا سوال ہے کہ اگر آپ ایک دن کے اندر آپ کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے یہ شاید ایک کرپشن ہی ہے ایک طرح سے میرے خیال میں اگر آپ کو اس طرح سے آپ کی معیشت کو ایک دن کے اندر اس طرح سے جھٹکا لگے بہت اہم بات کیا آپ نے کہ ایکشن لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ملکی معیشت کی بات کی جاری جس عظم کا اظہار شاید خاکان عباسی نے کیا تھا کہ معیشت کو مستحقم کریں گے تو کیا وہ فائننس منسٹر کو بھی اس بات پر انفورس کریں گے کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ان ذمہ داروں کو کٹھائرے میں لے کر آئیں گے ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے شہر قائد کی شہر قائد جو کہ بہت بڑا شہر ہے لیکن مسائل بھی وہاں بہت بڑے بڑے بات کریں گے بریک کے بعد پروگرام میں اکبر پھر خوش آمدید ناظرین بات کریں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی جو کہ میٹرو پولٹین سٹی بھی ہے ریونیو جنریٹ کرتا ہے معاشی حبے لیکن وہاں پر مسائل بھی بڑے بڑے ہیں جس طرح وہ شہر بڑا ہے اور افسوس کی بات یہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹی تمام جو اس چیک ہولڈرز ہیں وہ کراچی کو اون تو ضرور کرتے ہیں مگر ان کے مسائل کے لیے نہیں صرف اپنی سیاست کے لیے کامران صاحب بہت دعوی کیا جاتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھرہ اٹھانے کے لیے تمام جماعتیں جو سڑکوں پر آگئی تھی لیکن اٹھا کوئی نہیں سکا آج بھی مسائل وہی پر ہے کچھ ریلیف سو کول لگر عوام کو دیا جاتا ہے سے اباؤٹ کے بچت بزار ہو گیا لیکن بچت بزار میں جب ہم کبھی جاتے ہیں تو ایک تو وہاں پہ کوالیٹی بلکل نہیں ہوتی ہے پیسے اتنی ہی ریٹ پر ہوتے جس طرح مارکٹ میں ملتے تو کس طرح کا یہ عوام بچت بزار ہے جو کراچی کے اپنے اگزامپل دینا تو اب اپنا جشنی ازادی منانے جا رہے ہیں سیونٹی 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 تو اگر آپ دیکھیں کہ کراچی اگر آپ پرانی پکچرز دیکھیں تو کسی بھی یورپ کے سٹی سے مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ٹورسٹ پاکستان آتے تھے کراچی سپیشلی دیکھنے کے لیے اور جو کراچی کی جو سیچویشن ہے وہ شاید پورے پاکستان کی سیچویشن کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جس طرح کراچی کسی زمانے میں پوری دنیا میں ایک سب سے مارڈن سٹی مانا جاتا تھا آج اس کا حال دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ زیرا کراچی کا رہنے والا نہیں لیکن کراچی اکثر جب جانا ہوتا ہے کہ کراچی کس طرح سے ترقی وہاں پر نہیں ہوئی اور بڑے یہ افسوس کی بات ہے اور سب سے جو زیادہ آپ کی ایکانومی وہاں پر جنریٹ ہوتی ہے جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ہر جماعت وہاں پر دعویٰ تو کر دی ہے کہ یہ کراچی کو اون کرنے کا لیکن کراچی کی ویلفیر کی اگر بات کی جائے کراچی کے عوام کی بات کی جائے تو وہاں پر اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا جس طرح آپ نے اگزامپل دی یہ سستے بزار ہوں یا کس طرح سے ہر چیز کے اندر شاید جو مسائل ہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے تو سمجھ سے بالہ تر ہے اور خصوصاً وہاں پر اگر دیکھا جائے تو اتنے عرصے سے صرف ایک ہی جماعت کی وہاں پر حکمرانی رہی ہے اور اس کے باوجود وہاں پر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وجہ یہی ہے کہ وہاں پر شاید لوگ یا جو سیاسی جماعتیں وہ فکرانٹڈ لیتی ہیں کہ جو مرضی ہو جائے منتخب تو ہم نہیں ہونا ہے تو شاید کراچی کے عوام کو وہاں پر اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو کم از کم منتخب کریں کہ جو واقعی کراچی کے عوام کے لیے اور کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کراچی جو ہے اگر آپ صحیح طرح سے اس کو develop کریں تو وہ ونڈو ہے پاکستان کے لیے آپ دیکھیں کراچی سے جتنی تجارت ہوتی ہے سمندر کے ذریعے پورٹ ہے وہاں پر تو کراچی کی جو development ہے وہ actually پاکستان کی development ہے جو بڑا issue یہی ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے جو اناثر ہیں یا ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو sincere نہیں ہیں ان کو انتخاب کے ذریعے vote out کریں اور ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو واقعی کراچی کو own بھی کریں اور sincere لیے اس کے لیے کام بھی کریں اچھا سویل ہم بات تو کریں گے مسائل کے اوپر بجت بزار کے اوپر ایک relevant question مجھے کامران صاحب کی discussion سے لگا کیا وجہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پورٹ بھی ہے اور اگر اس کو ترقی آفتہ بنایا جائے اس پہ کام کیا جائے تمام political party sincerity کے ساتھ تو وہ تین دوبائی اس طرح کے بن سکتے ہیں کراچی میں تو کوئی ہماری جو مستحقم نہیں کیا جارا کراچی کو بہت عرصے سے کیا ایسے political parties ہی ہیں یا کچھ بیرونی طاقت میں ہیں جو کراچی کو ترقی آفتہ نہیں دیکھنا چاہتی ہیں شاید یہ بیسے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ شاید بیرونی طاقتوں کا اسکندر ہاتھ ہو یقیناً ان کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ کراچی کو سٹیبل نہ ہونے دیں پاکستان کی ایکانومی کے وشارگ ہے لیکن جن کو عوام نے اختیار دیا وہاں پر جن کے پاس حکومت ہے ان کا یہ فرج بھی ہے کہ اگر کوئی بیرونی ہاتھ اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اس ہاتھ کو روکیں ترقی کے جو آگے بڑھنا ہے یا وہاں پر کراچی کے حالات کو بہتر رکھنا ہے انہی کی ذمہ داری ہے لیکن بنیادی وجہ یہ نہیں ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس وہاں پر حکومت ہے جو وہاں پر اس کے سارے کرتا دھرتا ہیں ان کے اندر موجود مافیا اور کرپشن کے اندر ملوث جو لوگ ہیں انہوں نے کراچی کے حسن کو بھی بعمال کیا ہے کراچی کے اندر جو لوگوں کو اسودگی حاصل تھی وہ بھی ان لوگوں نے چھینی ہے اور وہاں پر جو لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیے عوام کی بات ہم کرتے ہیں غریب عوام کی وہاں پر ان کے لئے مسائل ہیں کراچی کی جو الیٹ ہے ان کے لئے تو ابھی تمام تر سہولیات بھی موجود ہیں ان کے لئے دیگر مسائل بھی نہیں ہیں جس طرح کے ایک عام آدمی گوجین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری سٹوری کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں تو غریب عوام کے لئے سستی شاہ کردنے کے لئے سٹالز لگائے جاتے ہیں مختلف بچت بزار لگائے جاتے ہیں 97 وہاں پر کوئی اس وقت قانونی جو لیگلی طور پر بچت بزار لگائے جاتے ہیں لیکن کوئی ڈیڑھ سو سے زائد ویسے وہاں پر بچت بزار ہیں اب ان کے اندر ہو کہا رہا ہے وہاں پر جتنی اشیاء خورو نوش وہاں پر فروخت کے لئے پیش کی جاتی ہیں غریب لوگ ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ بڑے ڈپارٹمنٹر سٹور سے جا کے وہ چیزیں خریدیں اگر گورنمنٹ نے وہاں پر بچت بزار لگائے ہیں تو وہاں پر پھر وہ اشیاء جو مارکیٹ کے اندر جو میاری اشیاء وہاں موجود ہیں وہ اشیاء وہاں پر بھی ہونی چاہیے لیکن وہاں پریکٹس یہ ہے کہ جتنے غیر میاری اشیاء ہوں گی وہ مسالہ جات ہوں یا دیگر کھانے پینے کے اشیاء ہوں وہاں پر موجود ہوگی کراچی کے آس پاس اطراف کے اندر بہت سی چھوٹی چھوٹی فیکٹریں لگی ہوئی ہیں وہ مختلف کھانے پینے کے اشیاء سے لے کے بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں لے کے وہ غیر میاری چیزیں تیار کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تار ان کا سمان پھر ایسے بجت بزاروں کے اندر فروخت ہوتا ہے یہاں پر اشیاء کی مانیٹنگ کے لیے بزابتہ ادارے موجود ہیں ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں لیکن وہی لوگ ان سے منتلی یا یومی بنیادوں کے اوپر پیسہ وصول کر کے ان کو کلین چیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ مرضی فروخت کریں اگر وہاں پر افسران بیروکریسی یا وزراء اگر جائیں بجت بزار کے اندر کچھ خریدنے کے لیے پھر تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہاں پر اس طرح بھی غیر میاری چیزیں فروخت لگتی ہیں میں آپ کو اسلامباد کی ایگزمپل دے سکتا ہوں اسلامباد کے اندر دو بجت بزار لگتے ہیں پشاور موڈ میں اور ایک آپارہ کے اندر مجھے خود وہاں پر متعدد مرد پر جانے کا موقع ملا چونکہ وہاں پر اٹلیس کچھ میاری اشیاں موجود ہوتی ہیں وہاں پر بیروکریٹس آپ کو خریداری کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو ریٹائرڈ بیروکریٹس آپ کو وہاں پر خریداری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے یہی وجہ کہ وہاں پر آپ کو غیر میاری اشیاں کے فروخت ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے کراچی کے اندر بڑا شہر ہے اور وہاں پر لوگوں کو بہت سے مسائل کا بھی سامنا ہے بجت بزار لگنے چاہیے لوگوں کو یہ سہولت مجسر ہونی چاہیے جن نداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پر وہ کڑی نظر رکھیں کالٹی کنٹرول کے بزابطہ وہاں پر ڈپارٹمنٹ موجود ہیں انہیں چاہیے یہاں پر وزرٹ کرنے چاہیے اگر آپ نے سہولت دے بھی دیئے تو اس کے لوگوں کو پھر فائدہ ملنا بھی چاہیے اور جو غیر قانونی بجت بزار ہے سب سے جو بڑی بات ہے یہ کرمنل افینس ہے کہ آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ملی بھگت کر کے اگر غیر میاری چیزوں کو آپ اپروف کر رہے ہیں تو یہ کرمنل افینس ہے اور یہ کراچی کی زمانے میں کہا جاتا ہے غریب پرور شہر ہے تو اب وہاں پر یہ علمی ہے سب کو سمیڑ لیتا تھا وہاں پر اداروں کی بات کی تھی سوہل نے کیمسی وہاں پر ہے پھر وہاں پر اب تو میئر صاحب بھی آگئے جو کہ کلیم کرتے رہتے ہیں ہمیں اختیارات نہیں ملتے ہمیں فنڈ نہیں ملتے اب کیا ان کو ماضی پر یاد دلا دیں کہ جی آپ تو کتنی جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں آپ نے حکمرانی کیے کال پر پورا کراچی بند کر ہو جاتا تھا ایک زمانے میں بہرحال وہ جسکشن نہیں کرنی چاہیے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی ان کے لیے نیا تو ہے نہیں جو وہ یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں جتنی بھی یہ متعلقہ آتھارٹیز ہیں وہ کیوں کلیم کرتی ہیں ایک دوسرے پر کیوں بلیم گیم کر رہی ہوتی ہیں کوئی اون کیوں نہیں کرتا میرے خیال میں جو بنیادی جو مسئلہ ہے کہ شاید جو کراچی کی سیاسی جماعتیں ہیں یا وہاں پر جو لوگ اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں ان کوئی سوٹ ہی یہی کرتا ہے کہ وہاں پر اس شہر کو ڈیولپ نہ ہونے جید ہے لوگوں کے اندر یہ شعور نہ آئے اور اسی بنیاد پر لوگوں کو دبا کے ڈرا کے اور اس طرح سے اور چند لوگوں کو بسیکلی مافیا ہے نا مافیا کی بات ہو رہی ہے وہاں پر اگر ہم چاہتے جیسے آپ نے اگزامپل کی تو تین دبائی وہاں پر بنا سکتے تھے پورٹ سٹی اتنا اس کے اندر پوٹینشل موجود تھا لیکن اس کے بجائے ہم نے کیا ترجیح دی کہ مافیاز وہاں سے بن کر نکلے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ملٹنٹ اوگنیزیشنز وہاں پر آپ کو وہاں پر پناہ لیتے ہوئے نظر آئیں گی اور ادارے آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے کراچی اگر آپ جائیں ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیں وہاں پہ جو ٹرافک پولیس والوں کا حال ہے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں اگر آپ اسلام آباد لاہور یا دوسرے بڑے شہروں میں دیکھیں تو پھر ٹرافک پولیس آپ کو نظر آتی ہے اور وہ انفلوینشل بھی ہیں اور وہ لوگ ایکشن بھی لیتے ہیں لیکن کراچی میں آپ کو اگر آپ روڈز پہ جائیں تو اس طرح کی بلکل لا قانونیت نظر آتی ہے تو یہ ریفلیکشن اس لیے نظر آتی ہے کہ وہاں پر جو چند لوگ ہیں وہ اس کے جو کراچی کے وسائل ہیں جو کراچی کے جتنی جو چیزیں ان پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کا مفاد اسی میں ہے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے جوڑ توڑ کے ساتھ چلتا رہے جیسے انہوں نے اگزامپل دی کہ یہ جو غیرمیاری چیزوں کی فروخت ہے وہ ملی بھگت سے ہوتی ہے اور یقیناً جو اس کی فیکٹری ہیں جو چیزیں بنانے والے ہیں وہ وہی مافیا کے جو لوگ ہیں اسے منسلے کریں اور اس کام کو رکنے کے لیے فنڈز نہیں چاہیے وسیع مختصہ آپ کو آپ کے پاس مہن پار موجود ہے آپ بھیجوائیے انہیں انفورسمنٹ کیجئے انفورسمنٹ کاروائی کیجئے ٹھیک ہے لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ جو حکمران وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ سیاست تو دبائی میں بیٹھ کر کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس آ جاتے ہیں آپ کراچی کے باسیوں کو یہ شعور آ جانا چاہیے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں جو ان کے واقعی مسائل کو دور کر سکے ناظرین بات کریں گے آپ کچھ اور اجارہ داری کی کہ عوام کو جو اجارہ داری اور زائد قیمتوں سے بچانے کے لیے مسابقتی کمیشن جو سات ماہ سے غیر فال کیے گئے ہیں سویل صاحب کیا وجہ اس کو غیر فال کرنے کی وجوہات کیا تھی شادیہ مسابقتی کمیشن اف پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ادارہ ہے ویسے تو کوئی بھی ادارہ ہو سرکاری جیسے قائم کیا جاتا ہے اس کے اگرازوں مقاصد ہوتا ہے اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے پرفارم کرنا ہوتا ہے اور مارکیٹ کی یا ملک کی ضرورت ہوتا ہے اس لیے مسابقتی کمیشن اف پاکستان کبھی بہت اہم کردار ہے کردار کہہ ہے کہ کسی بھی شعبے کے اندر کوئی بھی اشیاء تیار کرنے والی کمپنیاں ہوں وہ کوئی ملی بغت کر کے کارٹل بنا کے اشیاء کی قیمتوں کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جس طرح جو اوپن مارکیٹ کی کنسیپٹ ہوتا ہے اس کے بجائے وہ اپنی کارٹل قائم کر کے چیزوں کی من پسند قیمت مقرر کرنے کی جب کوشش کریں جب کوئی وہ ڈیسپٹیو پریکٹیس کریں جب وہ لوگوں کو دوخہ دہی کے اندر ملویس پائی جائیں تو وہاں پر سی سی پی کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کیکٹ اسے امپاور کرتا ہے اگر اس کے پاس کوئی شکایت محصول نہیں بھی ہوئی اور اگر میڈیا کے ذریعے بھی اسے اس کے کوئی بات اس کے علم میں آئی ہے یا کس نے ایک درخواست دے دی ہے تو یہ اس خود نوٹس لیتے ہیں کاروائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ماضی کے در ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات کے اندر الپی جی کا معاملہ ہو سیمیٹ کا سیکٹر ہو دیگر مشروبات تیار کرنے والی کمپنیوں ٹیلی کام کمپنیوں ٹیلی کام سیکٹر کے اندر بہت بڑا انہوں نے ایک ڈسین دیا تھا جو انٹرنیشن کال سے متعلق تھا ایک کارٹل قائم کیا گیا تھا مند پسند قیمت ایک مقرر کی گئی تھی سی سی پی کے ڈسین کے بعد اس کو ختم کیا گیا تھا اوورال اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو نجائز منافع خوروں سے بچایا جائے اور کمپیٹیشن مارکیٹ کے اندر پرموٹ ہو سکے لیکن ہوا یہ کہ کمپیٹیشن کمیشن اف پاکستان ایک کے مطابق اگر آپ نے جب کمیشن نے کام کرنا ہے تو اس کے سیکشن ٹین کے مطابق آپ کے کم سے کم ممبران آپ کے پانچ ہونا لازم ہے اور میکسیمم آپ کے ساتھ ممبران ہونے چاہیے لیکن اس وقت بد کسندی سے جنوری دو ہزار ستنہ سے مسابطی کمیشن اف پاکستان میں صرف ایک چیر پرسن ہے ودیہ خلیل اور ان کے ساتھ ایک ممبر رہے ہیں جن کا نام اکرام اللہ قریشی صاحب ہیں اس وقت دو لوگ موجود ہیں جب یہ دو لوگ موجود ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو از خود نوٹس لے سکتے ہیں اور نہ ہی اگر آپ کو کسی قسم کے شکایت محصول ہوئے کسی کارٹل کی کسی نجائز منافع خوری کی اشیاں کی قیمت من پسند قیمت مقرر کرنے کی تو ان کے پاس کوئی قانونی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس شعبے کے خلاف کسی قسم کے کوئی کاروائی کر سکیں اچھا جو پینڈنگ کیسز تھے ان کے اوپر بھی یہ دونوں ممبران یا ایک چیر پرسن اور ایک ممبر کوئی کاروائی نہیں کر سکتے وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی یہاں پر جو آپ کے ممبران سات ممبران میکسیمم ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر اپنی مدت مکمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ پروپر ایک ایڈورٹیزمنٹ کے تحت آپ ایک پروسس شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ادارہ غیر فال نہ ہو لیکن نومبر سے جنوری کے دونوںبر دو ہزار سولہ سے جنوری دو ہزار سترہ کے دوران تین ممبرز ریٹائر ہوئے لیکن ان کو بروقت ان کی نشستوں کو فیل کرنے کے لئے کوئی انتظام نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے یہ غیر فال ہے وہ بڑے بڑے لوگ مختلف سیکٹرز کے اندر جو قیمتوں کو من پسند طریقے سے مقرر کرتے ہیں ڈسیپٹیو پریکٹس یوز کرتے ہیں مارکٹنگ کے لحاظ یہ کوئی اب ان کے خلاف کاروائی کرنے والا نہیں ہے وہ ازادانہ کام کر رہے ہیں نجائز منافع خوری کر رہے ہیں عوام اس کی قیمت ادار کر رہے ہیں لیکن وضعبت خزانہ کو اس بات کا علم نہیں ہے مسابتی کمیشن غیر فال کے ہوئے وجہ بھی پتہ چل گئے لیکن سویل صاحب نے جو بات کی ہے کامنان صاحب یہ جو ناجائز منافع خوروں میں ان سے بچایا جائے تو جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے تو جب ادارے ہی مطلب ایکٹیو نہیں رہیں گے تو پھر یہ کس طرح ناجائز منافع خوروں سے بچایا جا سکے یہ شو کرتا ہے کہ جو اجارداری کی انہوں نے بات کی ہے جب اربوں روپے جب مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے یہ کامپیٹیشن کمیشن آف پاکستان بہت زیادہ ایکٹیو تھا وہ سمنٹ کا کارٹل ہو شگر مل مالکان ہو ان کے خلاف اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے کیسز لگتے رہے تو بظاہر لگتا یہ ہی ہے کہ یہ وہی جو کارٹلائزیشن ہے یا جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں انہی کی وجہ سے شاید وہ سرکار پر بھی انفلونس کرتے ہیں کہ یہ جو کامپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ غیر فعل رہے کیونکہ جب یہ فعل ہوگا تو یقینا کچھ نہ کچھ بے شک جتنا کمزور بھی ہو کم از کم اس حد تک کہ وہ جب نوٹسز لیتے ہیں تو لوگوں کے نوٹس میں تو کم از کم آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس اوپن مارکٹ میں یا اوپن ایکانومی میں یہ چیکس ان بیلنسز بہت ضروری ہیں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جب سٹیٹ کنٹرول ایکانومی ہوتی تھی تو اس وقت تو اس طرح کے معاملات نہیں تھے جب ایک اوپن اور فری ایکانومی ہے تو اس میں جو کم از کم جو غریب طبقہ ہے جو عام لوگ ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے سٹیٹ ایسے انسٹیٹوشن ضرور بناتی ہے اور ڈیولپ کنٹریز میں بھی موجود ہیں کہ کم از کم اس طرح کی اجارہ داری قائم نہ ہو اجارہ داری سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر جو فائدہ مجھے پہنچنا ہے صرف اس وجہ سے کہ تمام جو بڑے بزنس مین ہیں وہ گٹ چوڑ کر لیتے ہیں جیسے چھوٹی سی اگزامپل ہی لے لیں اگر آپ ہمارے کار انڈریسٹری کو لے لیں بہت سے لوگ کا خیال ہے کہ چند جو بڑے مینیفیکٹرز ہیں ان کا ایک کارٹلائزیشن ہے اور وہ نئے جو لوگ ہیں نئے مینیفیکٹرز ہیں ان کو آنے نہیں دیتے اگر کوئی کوشش بھی کرتے ہیں تو اتنا اس کے اندر پیسہ انوالو ہے کہ وہ حکومتوں کو بھی انفلونس کر لیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ لوگ ایک حد سے زیادہ پیسے ادا کرتے ہیں اور ایک جو کمپیٹیشن ہے جنون کمپیٹیشن ہونا چاہیے وہ اس میں ہو نہیں پاتا اور یہی ان کا انٹریسٹ سرف کرتا ہے تو یہ افسوسناک بات ہے کہ وہ ادارہ جس کو اس چیز کو چیک کرنا چاہیے وہ فال ہی نہیں ہے یہ سٹیٹ اپ گورنمنٹ کا ایک ریفلیکشن ہے بعض افراد ہیں جنہوں نے سٹرٹیجی بنائی رہی ہے کہ مسابقری کمیشن کو غیر فال ہی رکھنا ہے اپنے اپنے مفاد کے لیے لیکن ناظرین اداروں کو سسٹمائز ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو اختیارات دیا جائے ان کو شفاو بنایا جائے کچھ بات کر لیتے ہیں ایف بی آر کی کارکردگی پر تو ہم نے ہمیشہ ہی بات کیے لیکن ایف بی آر کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس جو ادارہ ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے وولڈ بینگ نے کچھ گرانٹ دی ہے تو سویل صاحب جب گرانٹ دی گئی ہے تو کیا اس سے ہمارا جو ایف بی آر کا انفرنسٹرکچر ہے جو ہمارے ٹیکس کا انفرنسٹرکچر ہے جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے گا یقیناً ہونا چاہیے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشر ایکانومی کو جو بڑے جن مسائل کا سامنا ہے جن چیلنجز کا سامنا ہے اس سے نمٹنا یا نمٹنے کے لیے ایف پی آر کا بہت اہم کردار ہے ہمارے ہاں بجٹ ڈیفیسٹ ہو منی لانڈرنگ ہو ٹیکس ایویجن ہو ٹارگٹ سے کم وصولیاں ہونا یہ سارے جو چیلنجز ہیں یہ ایف پی آر کے گیت گھومتے ہیں تو لہٰذا بہت ضروری ہے گزرشتہ کئی سالوں سے یہ کوشش ہو رہی ہیں پاکستان ملکی حکومتی لیول کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف عالمی دارے مختلف اوقات کے اندر ایف پی آر کو سٹینکھن کرنے کے لیے امداد فراہم کرتے ہیں اب ورلڈ بینک نے ایک نئے پروگرام کے تحت ایف پی آر کے لیے انچاس لاکھ ڈالر کی گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت مقصد یہ ہے ایف پی آر کے اندر جو ٹیکس وصولیاں ہیں اور جو پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو بہتر کیا جا سکے چونکہ عالمی سطح کے اوپر بھی عالمی داروں کے اندر بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایف پی آر بہتر پرفارم کرتا ہے تو اس سے جو انہوں نے پاکستان کو جتنے کرز دے رکھے ہیں اور جو پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ پھر ہی فروٹ فل ثابت ہو سکتے ہیں ادروائز اگر ایف پی آر اپنے موثر طریقے سے اپنا کام سے انجام نہیں دیتا تو پھر یہ کسی صورت میں وہ تمام ٹارگیٹس کو اچیف کرنا ممکن نہیں ہے وہ حکومتی لیول کے اوپر ہوں یا عالمی مالیاتی داروں کی جانب سے یہ اداف ہوں اس پروگرام کے تحت ایف بی آر کے اندر ایک ٹیکس انٹیلیجنس یونٹ قائم کیا جائے گا مارکٹ کی مونیٹرنگ اور اس کے ساتھ اگر کسی جگہ کے اوپر ایف بی آر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ٹیکس کلیکشن ٹھیک نہیں ہو رہی ٹیکس کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پر اس نے کس طریقے سے انٹروین کرنا ہے اس کے لیے ایک یونٹ بنایا جائے گا وہ اس کی لک آفٹر کرے گا اس کام کو سر انجام دے گا اس کے ساتھ ایک پرجیکٹ منیجمنٹ یونٹ قائم بھی جائے گا ایف بی آر کے اندر جو اس سارے عمل کی مونیٹرنگ کرے گا فنڈز کا اجراہ کرے گا انتظامی معاملات بھی دیکھے گا اور اس کے ساتھ پالیسی کے معاملات ہی لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا علمی اور بھی مجود ہے ہمارے ہاں ادارہ جاتی استحکام کے لیے مختلف اوقات کے اندر مختلف منصوبے بنتے رہے ہیں وزارت پلیننگ کے اندر گزشتہ بارہ سال سے ہمارے ہاں اسی قسم کے ایک پروگرام جاری ہے کلونوں روپے اس کے اوپر خرچ چکے ہیں اور اس کا تیسرا مرلہ اب شروع کر دیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ادارے بہتر پرفارم کریں 35 کروڑ پر مختص کیے گئے لیکن یہ ادارے اس کے باوجود بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے اچھا کمران صاحب ہمارے مالیاتی ادارے بہتری کی بجائے جو ہے وہ تنزولی کی طرف جا رہے ہیں بہت بری پرفارمنس ہے اب ٹیکس انٹیلیجنس سسٹم کی انہوں نے بات کی لیکن ہمارے جو ایف بی آر ہے وہ ہمیشہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جو دیتے ہیں ان افراد کو یا ان کمپنیز پر جا کر جب وہ اپنی گرفت مضبوط رکھتا ہے اس سسٹم کو بھی تو ٹھیک کرنے کی ضرورت سفر گرانٹ سے کچھ نہیں ہوگا انہیرنٹلی ہمارے ہاں سب سے بڑا پروبلم ہی یہ ہے کہ جو انڈریکٹ ایکسیشن ہے ڈریکٹ ایکسیشن پر جب تک آپ نہیں آئیں گے اس وقت تک معاملات حل نہیں ہوں گے جو انٹیلیجنس یونٹ کی انہوں نے بات کی اگر ایف بی آر سنسیر ہو یا حکومت سنسیر ہو تو آپ ٹیکس کلیکشن کو اتنا بڑا سکتے ہیں کہ آپ ریلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹی سی ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ہر جگہ میرا جسے علاقے سے تعلق ہے مجھے وہاں پر پتا ہے کہ وہاں پر کون سے باثر افراد لوگ ہیں کون سے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو ٹیکس ادار نہیں کرتے اگر مجھے پتا ہے تو اسی طرح جو ایف بی آر کے لوگ ہیں یا اور جو دوسری ادارے ہیں حکومتی کیا ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر کون سے بڑے بڑے بزنس مین ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو اربوں روپے تو کمار ہیں لیکن ٹیکس ادار نہیں کرتے علمیہ ہمارا یہ ہے کہ ایف بی آر جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو ٹیکس ریٹرن بھرتا ہے اگر اس کے اندر تھوڑی سی اینوملی آ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ایک اعتماد کا فقدان ہے لوگوں کا اور سب سے بڑی بات کہ ایک بندہ ٹیکس اس لیے بھی ادار نہیں کرتا کہ حکومت مجھے ان ریٹرن دے کیا رہی ہے اگر میں ٹیکس دے رہا ہوں تو اپنے بچوں کو میں پرائیوٹ سکول بھیجتا ہوں علاج کے لیے میں سرکاری اسپتال کے بجائے پرائیوٹ ہسپیٹل جاتا ہوں تو جب یہ والی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی تو پھر کیسے اعتماد بھال ہوگا اب ذرا بین الاقوامی خبر کی طرف بھی ہم بات کر لیتے ہیں اور چائنہ اور بھارت کے دنمیان جو آج کل سردی تنازہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کامران صاحب یہ جو مسئلہ چل رہا تھا تقریباً ایک ماہ سے جاری تھا اور بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ دونوں ممالک جو جنگ کے دہانے پر ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ واقعی ایسا کچھ ہے کیونکہ جو شدت اس بار چائنہ نے اختیار کی ہے نائنٹین سکسی ٹو میں سکسی سیمن میں بھی ہم نے دیکھا تھا مگر اس طرح کی سناریو نہیں نظر آتا بلکل چائنہ سے جو لوگ واقع ہیں جیسے فاردکاری سے واقع ہیں چائنہ بہت نبی طولی بات کرتا ہے اور کبھی بھی آپ نے چائنہ کو دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بھی تنازہ ہو کسی ملک کے ساتھ بھی تو وہ بہت اگریسیف سٹیٹمنٹس نہیں دیتے لیکن جب سے جون سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے ان کا بھارت اور بھوٹان کے ساتھ تو تواتر سے بہت سخت سٹیٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور گلوبل ٹائمز میں ایک خبر بھی آئی ہے کہ دو ہفتے کے اندر اندر چائنہ شاید ایک لیمٹیڈ کاروائی کر سکتا ہے اور وہاں پہ چائنہ میں آپ کو پتا ہے سٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے تو سم ٹائم جو چائنہ کی جو پالسی ہے وہ سٹیٹ کنٹرول میڈیا ریفلیکٹ ہوتی ہے تو یہ سیچویشن بہت سیریس ہے اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کی بات آتی ہے تو بھارت پاکستان جب بھارت سے کہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے تو بھارت سرجیکل سٹرائکز اور دوسری چیز کی دھمکی دیتا ہے اور اگر آپ بھارتی میڈیا اور بھارتی رییکشن اب دیکھیں تو وہ چائنہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے ساتھ معاملات حل کرنا جاتے ہیں جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو یہ جو ان کی جو جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ چائنہ کی جو اس وقت ملٹری مائٹ ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ بھارت جو بھی کر لے اگر ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو کبھی بھی ان سے جیت نہیں سکے اچھا سوہل ڈوکلام جو علاقہ ہے جیسے ڈانگ لونگ شہد میرا خیال ہے چائنیز کہتے ہیں وہ بہت اہم ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے اس علاقے کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا شہدی اب بنیادی طور کے اس علاقے کی اہمیت اپنی جگہ اوپر موجود ہے لیکن جیسے ست بھارت نے یہ انیشیٹیو لے رکھا ہے وہ امریکی امار کے اوپر وہ ساری اٹیمٹ کر رہے ہیں چونکہ بنیادی طور کے اوپر چین کا افغانستان کے اندر اثر و سوخ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور چین نے گزشتا کچھ عرصے کے دوران بہت سے معاملات کو ٹیکل کیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر میں شاید کچھ اچھی خبریں ملیں گی وہاں پہ حالات کو بہتر کرنے سے متعلق امریکہ اور بھارت کو وہ چیزیں سوٹ نہیں کر رہی ہیں ان کے اوپر میں اس بات کی تکلیف ہے اور دستہ کئی سالوں سے چین بجائے سے کسی جنگی پس منظر کے حوالے سے جنگی اقدامات کے حوالے سے کوئی کار روائی ہیں یہ اقدامات کرتا دکھائی نہیں دیتا ان کا سارا فوکس اپنی ایکانومی کے اوپر ہے تو بھارت امریکی ماہ کے اوپر یہ کوشش کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چین کو ٹف ٹائم دیا جا سکے اور وہاں پر صورتحال کو خراب کیا جا سکے بھارت کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسے وہاں پر کس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اور کامران نے جو بات کی جو اس کا ڈبا سٹینڈرڈ بھارت کا کہ جب ہم اپنے ہاں کشمیر کے معاملے کے اوپر مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہ حالات خراب کر دیتے ہیں وہاں پر جب چین نے وہاں پر کچھ عرصہ قبل اپنی ایک ایک ایکسسائز بھی کی ہے اور جو انہوں نے اناؤسمنٹ کی ہے وہ صرف ان کے اناؤسمنٹ نہیں ہوگی وہ یقیناً اٹیک کر بھی سکتے ہیں اور اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں بھارت اپنی حالات کو سامنے رکھے وہاں پر لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے اور اس کی ایک ایسپیکٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر چینہ کہتا ہے کہ چین اور بھٹان کا مسئلہ ہے اور بھارت نے بیچ میں انٹروین کیا ہے اور یہ انڈیکیشنز بھی مل رہی ہیں کہ چینہ نے یہ بھی دھمکی دی اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم پھر کشمیر کے معاملے پر ہم بھی فریق ہے اور ہم بھی انٹروین کر سکتے ہیں بھارت کو جو ہے سنگینی کا خیال ہو جانا چاہیے یہ آتا ہو جانا چاہیے اور جو قوم اسلامتی کے مشہیر ہیں جدوال وہ بھی بیجنگ جا رہے ہیں اس ماہ شاید کوئی کانفرنس ہے وہ اٹینڈ کریں گے تو وہاں پر حالات کو مزید خراب نہ کریں یہ خطے کے عمد کے لیے بہت بہتر ہے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں ناظرین سویل اقبال بھٹی آپ کا شکریہ کامران صاحب آپ کو بہت شکریہ شازی خان کو پروگرام سے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی